ہم کا نام نہ اس بات کی دھنیل ہے کہ مسلمان اگر یقجاب نہیں ہوگے ہم بغیرینی دیوانیان حدیث کے چکر میں رہتے ہیں تو دنیا کا کفر کا سیکولر لوگوں کا یہ ظلم کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا اس ظلم کو کبھی ہم ختم کر ہی نہیں سکتے نعرہ مارے نہیں تھوڑا سا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اس طرح نہیں تھوڑی آواز تو مکلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کفر کس طرح مسلمانوں کو روندہ چاہ رہا ہے اب میں چار چیزیں ایسی بتاتا ہوں آپ کو کہ جس کے تحت جو ہمارے مسلمانوں کو اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے نزدیک چار طرح کے مسلمان ہیں ایک وہ مسلمان جو نماز روزہ تو رکھتا ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ نماز پڑے روزہ رکھے اپنے آپ کو جلدی سمجھتا ہے اس سے کفر تو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور ابھی بالغصوص میں نے یہ پیغام سارے سوشل میڈیا کے حد تک دینے تو اسی صاحب سے بات کر رہا ہوں ایک وہ انسان جو صرف نماز پڑتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة دیتا ہے حاج کرتا ہے اس سے کفر کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور دوسرا وہ مسلمان جو سیکولر ہے جو آج کل میڈیا میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں کافر تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ امریکہ کے ہاتھوں میں ہیں اس سے بھی کفر کو کوئی ڈر نہیں ہے نہ نماز روزہ زکاة حج کرنے والے سے ڈر ہے نمبر ایک نہ دوسرا جو سیکولر دماغ کا مسلمان ہیں اس سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے اور تیسرا وہ مسلمان جو مدرسے کے طالبہ ہیں جو علماء کا طبقہ ہے اس سے وہ خوفزدہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے لہٰذا جو زیادہ اس سے خوفزدہ ہے جو چوتھا مسلمان ہیں چوتھا مسلمان وہ ہے جو مدارس کا بھی ہے جو طلبہ کا بھی ہے اور جو اسلامی نظام کو بھی چاہتا ہے اب جو آخری دوست ہیں ان سے کفر کو ڈریں اگر اسلامی نظام والے یا مدرسے کے طلبہ